بدلیں زندگی زیتون ٹی وی ہماری شہر میں گرمی کا ایک گرمی کے شدت کا ایک ریلہ آیا ہے اور نگانے کتنے ہمارے بھائی بہن اس گرمی کی شدت کی وجہ سے دنیا صدھار گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے بسماندگان کو سبر جمیل عطب فرمائے بارش نہیں ہو رہی اور گرمی کی شدت ہے تو یہ جو اتنے بھی اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو ان حالات میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں خاص طور سے یہ جو قہت سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونا گرمی کی شدت ہونا ان کی وجہ ایک تو بساوقات ہمارے اپنے گناہ بدعمالیاں ہوتی ہیں اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جتنا تم زیادہ استغفار کروگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگوگے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارش ہے ناغی فرمائیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اور داہر قرآن جب نقل کرتا ہے تو اس لیے نقل کرتا ہے تاکہ کہ بات صحیح ہوتی ہے کہ تم استغفروا ربکم اپنے پروردگاہ سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اگر تم استغفار کروگے تو تمہارے اوپر آزمان کی بارشیں اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کے ساتھ نازل فرمائیں گے کہ ایک تو بھائی ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ شدت گرمی کی اور یہ قہد سالی اللہ تعالیٰ دور فرما کر بارانِ رحمت عطا فرمائے بارانِ زحمت نہ ہو بارانِ رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے دعا استغفار کے ساتھ فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے پروردگاہ سے استغفار کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم نماز کے بعد یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے دوسری ایک بات جو حدیث میں آئی ہے بارش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب زکاة دینا چھوڑ دیتے ہیں یا زکاة میں کوتہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں ان پر بند کر دیتے ہیں تو اللہ بچائے زکاة نہ دینا جس کے ذمہ زکاة فرض ہے وہ نہ دے یا دے مگر جتنا دینا تھا اتنا نہ دے اس میں ڈنڈی بار لے یا یہ کچھ پروائی نہیں ہے کتنا میرے ذمہ واجی ہوا ہے ایسے ہی الالٹپ نکال دیا جیسے کہ آج کل بکسرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الالٹپ نکال دیتے ہیں کہ بھئی چلو اس نے دے دیا اتنا پیسہ کوئی بقید ہے حساب کتاب نہیں کیا کہ کتنا میرے کتنے میرے اساسیں ہیں کتنے پر زکاة واجب ہے کتنی اس کے پر زکاة واجب ہوتی ہے اس کا حساب کتاب کیا بغیر ویسے ہی نکال دیتے ہیں کمی رہ جاتی تو یہ سب صورتیں زکاة نہ دینے میں داخل ہیں تو حدیث میں آیا کہ زکاة نہ دینے کی وجہ سے بھی بارشیں روک دی جاتی ہیں اور مانا رومی نے مصنوی میں بھی اس کو ذکر کیا ابرنایت اقبع منع زکاة کہ جب کوئی زکاة دینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ یا کچھ میں کوتا ہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی تو بھئی اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ اس کے ذمہ تقاط فرض ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو کتنی فرض ہے اتنا آدھا کرنے کا اتمام کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں تیسے رہی ہے کہ بارش کی دعا کرنا بھی سنت ہے اس کے لئے ایک نماز بھی ہوتی ہے نمازیں سسقہ اور کبھی آپ نے نماز بھی پڑھی ہے اور کبھی بغیر نماز کے بھی دعائیں فرمائی ہیں بارش کی جمعہ کے خطبے میں دعائیں فرمائی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ کا جمعہ میں تو ایک آرابی آئے آ کر کہا کہ رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں قید پڑا ہوا ہے پانی نہیں مل رہا لوگ پیاسے ہیں دعا فرما دیجئے تو آپ نے اسی خطبے جندر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور جوا فرمانا تھا تو جو راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان بلکل خالی تھا کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا جب سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو اچانک گھتا امڈی اور نماز ختم نہیں ہوئی تھی تو نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے مدینہ کا ہر پر نالہ بہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی تلقین فرمائی کہ استثقاء کا یہ طریقہ یعنی نماز دعا کے بارش کے دعا مانگنے کا خطبہ جمعہ کے اندر تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی عمل کریں گے اللہ نے چاہا اور آپ سب ادرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں لوگ سکایت ہیں لوگ موپر یہ بات تو بھئی ساتھ گرمی پڑھ رہی ہیں ساتھ گرمی پڑھ رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کر لو تو یا اللہ گرمی پڑھ رہی ہے اپنے رحمت سے اس کی صدت پر کمی فرما دیجئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو یہ سب کام کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مسلمان اس طرح متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ بدلے گی بدلیں زندگی زیتون ٹی وی موسیقی